نواب محمد اسماعیل خان تحریک پاکستان کے بے لوس اور پرخ خلوص پہنما تھے وہ اگس 1884 میں پیدا ہوئی آپ کا تعلق اتر پردیش کے ایک نواب گھرانے سے تھا وہ اردو کے نام ور شاید نواب مصطفہ خان شیفتہ کے پوتے تھے دس سال کی عم میں نواب اسماعیل خان کو عالی تعلیم کے لیے انگلستان پھیج دیا گیا تحصیل علم کے بعد نواب اسماعیل خان نے جب عملی میدان میں قدم رکھا تو یہ تحریکی خلافت کے عروج کا زمانہ تھا نواب صاحب نے بھی اس تحریک میں شمولیت اقتیار کی 1923 میں وہ میرٹ کے خلقہ انتقاب سے مرکزی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے نواب اسماعیل خان صاحب کے بارے میں اکثر میرے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کا میرٹ سے کیوں کر تعلق پیدا ہوا اس لیے کہ ان کے دادا نواب مصطفیخان شیفتہ تو دلی میں رہتے تھے تو اس کا ایک دلچسپ سبب ہے وہ یہ کہ جب غدر ہوا تو غدر میں جب اہل دل مسلمانوں کے اوپر انگریزوں کی نظریں اٹھتی تھیں تو انہیں یہ گمان ہوتا تھا کہ یہ بھی غدر میں شریک اور شامل ہوں گے اور ہمارے مخالفت میں شامل ہوں گے تو اس سنسنے میں نواب مصطفیخان شیفتہ کے اوپر ایک مقدمہ چلایا گیا اور انہیں گرفتار کیا گیا اور گرفتار کر کے ان کو دلی سے میرٹ لائے اور میرٹ لائے ان کو کینٹونمنٹ میں ایک چھوٹی سی جیل تھی جس میں ان کو قید کیا گیا دو سال کے بعد ان کی رہائی ہوئی وہ کچھ عرصے میرٹ رہے اور اس کے بعد پھر دلی چلے گئے تو میرے دادا نواب اساق خان صاحب کو یہ خیال آیا کہ اگر میں کوئی کوٹھی بناوں گا تو اس جگہ بناوں گا کہ جہاں میرے والد دو سال قید اور بند کی ثوبتیں اٹھاتے رہے چنانچہ انہوں نے میرٹ میں وہی زمین خریدی جہاں وہ جیل تھی وہ جیل ایک چھوٹی سی کوٹھی کو بنایا گیا تھا تو چنانچہ اس کوٹھی کو خریدا اور اس کے چاروں طرف جو زمین تھی اسے خریدا اور اسے مصطفیٰ کاسل کا نام گیا وہ یہ تصویر ہے اس کوٹھی جس میں میرے دادا رہے میرے والد کی پیدائش ہوئی اور ہم سب لوگ وہاں رہے جو بہت عرصے مرکز رہی مسلم لیگ کی سیاست کا بلکہ مسلم لیگ کی سیاست سے پہلے خلافت کے دوران بھی یہ کوٹھی بہت بڑا مرکز تھی سیاسی سرگرمیوں کا یہاں گاندھی جی نے بیاد کے قیام کیا جغاحلال موطلال نہرو مولانا حسرت مہانی مولانا محمد علی جہور مولانا شوقت علی یہ تمام آتے تھے اور مدتوں قیام کرتے تھے اور بڑے اہم سیاسی فیصلے یہاں کیے جاتے تھے تو میرٹ سے ہماری وابستگی ہمارے پردادا مصطفیٰ خان شیفتہ کی گرفتائی کے سبب ہوئی کیونکہ اسی کوٹھی میں وہ کمرہ ابھی تک اسی حالت میں موجود ہے جس حالت میں اس زمانے میں تھا کہ جب وہ گرفتار ہوئے ایک اور دلچسپ بات جو مجھے یاد آتی ہے اپنے والد کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ جب انیس سو سینتیس میں مسلم لیگ کا وہ اجلاس ہوا جس سے کہ تمام مسلمانہ نے ہم مسلم لیگ کے جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے اور قائد آزم کو سب نے اپنا رہنما اور قائد تسلیم کر لیا پہلے اجلاس کے بعد یہ سب زمامہ اس زمانے میں محمود آباد ہاؤس میں تھیرے ہوئے تھے قیسر باغ میں نواب صاحب محمود آباد کا ایک بہت بڑا پیلس تھا جس میں ساٹھ ستر لیڈر تھیرے ہوئے تھے وہاں کھانے کے بعد ڈرائنگ روم میں سب لوگ جمع تھے تو میرے والد ناد اسماعیل خان صاحب نے قائد آزم سے کہا کہ آج بڑا مبارک دن ہے کہ پوری مسلم قوم نے آپ کو اپنا واحد رہنما تسلیم کر لیا ہے تو میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ایک مسلمان قائد کی حیثیت سے آپ یہ ٹوپی پہن کے دیکھیں وہ یہ ٹوپی میرے والد پہنا کرتے تھے تو چنانچہ انہوں نے یہ ٹوپی قائد آزم کو پیش کی قائد آزم نے اپنے سر پر رکھی اور ایک قد آزم آئی نہ تھا اس میں جا کے دیکھا انہیں وہ بہت اچھی لگی ٹوپی اپنے سر پر چنانچہ اسی ٹوپی کو پہن کر وہ اجلاس میں ہے اس اجلاس میں اس ٹوپی میں پہلی دفعہ جو مسلمانوں نے اپنے قائد کو دیکھا تو بڑے زبردست اسلام زندہ آباد اور قائد آزم زندہ آباد کے نعرے لگے تو اس روز سے قائد آزم نے اس ٹوپی کو اختیار کر لیا اور اس کا نام جنہ کے اب ہوا خواتین کی سیاست میں میری والدہ بڑی سرگرم تھی اور انہوں نے بہت اچھی تنظیم میرٹ میں بنائی تھی مسلم خواتین کی انہوں نے جب تقریر کی تو اس تقریر کے بعد یہ میں نے خود سنا قائد آزم کو کہتے ہوئے کہ انہوں نے میرے والد سے کہا کہ نعاب صاحب مجھے میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سیاسی بصیرت آپ میں زیادہ ہے یا آپ کی بیگم تو اس سے انداغہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا اہم کردار تھا ان کا میرے والد کی سیاسی اندینی ہے فروری انیس سو اٹھائیس میں نواب اسماعیل خان نے رہنی میں آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی انیس سو تیس میں اللہ پادمی مسلم لیگ کے جس تاریخی اجلاس میں علام اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا اس کے دوسرے دن کے اجلاس کی صدارت نواب اسماعیل خان نے کی تھی انیس سو چھتیس میں نواب صاحب آل انڈیا مسلم لیگ کے مرکزی پارلیمانی بورٹ کے رکن منتخب ہوئے انیس سو تیتالیس میں آپ کو مسلم لیگ کے اکتیسویں سالانہ اجلاس میں جو کراچی میں منقض ہوا تھا مسلمانوں کو متحد کرنے والی ایکشن کمیٹی کا چیئرمن انتخب کیا گیا آپ کی کوششوں سے بنگال، سرحت اور سندھ کے زمنی انتخابات میں مسلمانوں نے عظیم و شان کامیابی حاصل کی قیام پاکستان کے بعد نواب محمد اسماعیل خان ہندوستان ہی میں سکونت پذیر رہے ہیں وہ دو برسک مسلم یونیورسٹی علیگرڑ کے وائز ٹرانسلر رہے ہیں اس عظیم درسگاہ کے لیے آپ کی خدمات کسی صورت میں بھی فراموش نہیں کی جا سکتی نواب محمد اسماعیل خان کا انتقال اٹھائیس جون انیس سو اٹھاون کو میرٹ میں ہوا اور برسقی کے مسلمان اپنے ایک مخلص اور بے لاز رہنما سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوا اجازت دیجئے خدا حافظ